اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے یہ دھمکیاں جو ہیں ان سے اور تو کوئی مروب ہو سکتا ہے لیکن حضرت علامہ شہید کے بیٹے ان سے مروب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ فدائلِ صحابہ اور اہلِ بیعتِ عزام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عظیم الشامشن جاری اور ساری رہے گا صدیق کی صداقت کے ڈنکے بھی بچتے رہیں گے فاروق کی عدالت کے نارے بھی لگتے رہیں گے زنہ رہن کی صحابت کا پرچار بھی ہوتا رہے گا علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے ڈنکے بھی بچتے رہیں گے سیدنا حسنین کریمین کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا رضوان اللہ علیہ مجمعین امی آئیشہ کے دبٹے کی عظمت کا پھوریرہ بھی لہراتا رہے گا امی حفظہ امی امی حبیبہ اور بناتن نبیت طاہرات حسوساً سیدہ فاطمہ کے تسکیہ و طہارت کی بات بھی ہوتی رہے گی حضرات اگرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ان سادشی اناثر کے پکڑ جانے کا اور ان کو کیفر کرداد تک پنچانے کا مقابلہ بھی حکام بالا سے ہوتا رہے گا جنہوں نے ان سادشوں کے تانے بانے بنے اور نفسیاتی طور پر معاشرے کندر کشم کشت تسادم کی کیفیت کو پیدا کیا الحمدللہ ہم نے پوری جرد کے ساتھ وقار کے ساتھ مطانع تاجدین کسار کے ساتھ حقیقت کا بیان کیا پورے ملک میں احباب نے سے پرستی بھی کی حمایت بھی کی پرفیسر ساجد میر صاحب ہوں حافظ عبدالکریم صاحب ہوں تارک محمود یزدانی صاحب ہوں کاری صحف اللہ عابض صاحب ہوں رانہ نصر اللہ صاحب ہوں کاری عبدالمتین صاحب ہوں زاکر عمان صدیقی صاحب ہوں حضرات اگرامی قدر اسی طرح بھائی سلمان آزم ہوں اسی طرح اللہ اور کے دیگر احباب بابر فاروق رحیمی ہوں یا ریاض الرحمن یزدانی ہوں حضرات اگرامی قدر مولنا محمد احمل لدیانی ہوں یا مولنا زاہد الراشدی ہوں یا طاہر محمود اشرفی صاحب ہوں ہر شخص نے اپنی حمایت کا اعلان کر کے اس بات کو واضح کر دیا یہ معاشرہ نفرت کے سیروں کا معاشرہ نہیں تسواد کو ہوا دینے والوں کا معاشرہ نہیں بلکہ یہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لمبارداروں کا معاشرہ ہے سنت نبی شریف کے لمب کو اٹھانے والوں کا معاشرہ ہے شاعر اللہ سے محبت کرنے والوں کا معاشرہ ہے صحابہ اکرام اور اہل بیعت عظام کی حرمت کے لیے جان دینے والوں کا معاشرہ ہے اور انشاءاللہ یہ تمام کام اس معاشرے میں ہوتے رہیں گے